اللہ حول و لا قبطة اللہ باللہ الا علی العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل اللقدة من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وهب احسن الخالقین والسولات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا بنبینا بمولانا ابل قاسمی محمد اللہم صلح على محمد وعلي محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما على بقیت اللہ فی الاربین اللہم معجل لهم فرج انہم یرونه بعیدا ونراه قریبا ولعنة اللہی علا اعدائهم وغاصب حقوقهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم وفرقانه الحمید وقوله الحق وازدف الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعمل الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وقال الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین بسباہ الخدا و سفینة النجا دروت پڑھے محمد وآلہ اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد اجدان محترم سات محترم الحرام کا دن گزر گیا اور آنٹ کی محرم کی شب آ چکی اس اعتبار سے ہماری گفتگو آج اپنے نوے منحلے میں داخل ہو رہی ہے اور سعادت انسان کربلا کے آئینے میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اس موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے مستلسل گفتگو کی گئی تھوڑا سا گفتگو کا قلاصہ بیان کر کے گفتگو کو آجلے منحلے میں داخل کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ اب گویا یہ اپنی گفتگو کا چوتھا اور آخری حصہ ہوگا کہ جس میں یہ گفتگو داخل ہوگی ہماری بات اس مقام سے شروع ہوئی کہ سب سے پہلے ہمیں پرودگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اتنی قیمتی محبت جو کہ محبت اہل بیت علیہ السلام اس سے نوازہ ہے اور اسی محبت کے بہانے سے اسی محبت کے باستے سے ہمیں مل بیٹھ کر ذکر آل محمد کرنے کی توفیق اتا ہی اور اس بات کا تذکرہ پہلے دن کی گفتگو میں ہوا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ السلام اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو اس انداز سے بیٹھتے ہیں اس انداز سے ذکر محمد اور آل محمد کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے کوئی ثقافت نہیں ہے کہ جو بنا دی گئی ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی خواہش ہے اور پرودگار عالم کی بارگاہ میں محبوب اور مطلوب عمل ہے اور باقاعدہ اس گیدرین کا یا اس بیٹھک کا ایک مقصد ہے جس طریقے سے انسان نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ارادہ کیا یا کچھ لوگوں نے مل کر سوچ لیا اور وہ جمع ہو گئے بلکہ باقاعدہ اس کا احتمام ہوتا ہے کہ مسجد سے آزان ہوتی ہے یہ بھی حکم خدا کے تحت ہے اور پھر اس کے بعد ایک شکل جماعت ہے کہ جو پرودگار عالم ہی کے احکام کے تحت انجام دی جاتی ہے اور سارے احکامات کے تحت لوگ جمع ہوتے ہیں بس اسی طریقے سے اس عزائے اہل بیت کے لیے اور ذکر محمد وعالی محمد کے لیے آئمہ علیہ السلام نے تشویق اور تغییب دلائی اور سوال کیا ہے باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ کئی جمع ہو گئے امام نے صرف تعریف کر دی بلکہ امام نے مختلف مقامات پر روایتوں میں تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ تشویق دلا کر سوال کی صورت کے اندر کہا ہے کہ یہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو جس طریقے سے ہم کمی کمی بڑے ہونے کے ناتے اپنی اولاد سے یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھائی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو یا فلا ٹریننگ سینٹر یہ سوڈوٹ میں جا کے کورس کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو اسی طریقے سے کمی اگر بچے کی فیزیکل ہیلتھ کے اعتماد سوال کرنا تو اسے پوچھتے کہ میں ایکسرسائز کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو تو یہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں سوال ہے مقصد ہی کہ تمہیں کرنا چاہیے اور اگر نہیں کر رہے تو تمہیں نہیں کیا ہے تو کام کرو اور اگر کر رہے ہو تو یہ سوچ رو کہ تمہارا یہ کام مطلوب ہے اور تمہیں کرنا چاہیے اسے کنٹینیٹی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آپ لہٰذا محصم نے سوال کیا اتتحدسون امتدلسون کیا تم لوگ آپس میں بیٹھک کرتے ہو اور منا کرتے ہو یا نہیں ملا کرتے ہو راوی نے جواب دیا نعم جوئلت و فیدار میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائے ہاں مولاں اس انداز سے بیٹھتے ہیں کہ آپس میں آپ کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اب امام کے جملے سنیے گا امام نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدال من احیاء ذکرنا اور اس سے پہلے امام نے جملہ کہا فرمایا تمہاری یہ جو مجالس ہے یہ ہماری پسندیدگی کی اور ہماری محبت کا باعث بنا کرتی ہے یعنی جمع تم ہوتے ہو اور اظہار کے طور پر ہم تم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ تمہارا یہ جمع ہونا ہماری محبت کا تم سے اضافہ ہونے کا باعث بنتا ہے ایک محبت تم کر رہے ہو ہم سے جو سورہ بارکہ شورہ کی آیت میں کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ میری یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجرِ رسالت ادا کرنا چاہتے یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے جانے مطلب عجرِ رسالت محمد مصطفی کا مطلب کیا ہے کہ آیت اللہ وعید خوراسانی فرماتے ہیں عجرِ رسالت آدم عجرِ رسالت نو عجرِ رسالت ابراہیم عجرِ رسالت محمد موسیٰ عجرِ رسالت حضرت عیسیٰ ان تمام عمیاء کی رسالت کا اختتام پیغمبر اکرم کی رسالت پر ہے آدم سے لے کے پیغمبر تک کی رسالت کا عجر پر وہ دکھا رہے ہیں عجرِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ اور ان کی نسل کے ساتھ اور ان کے اہربیت کے ساتھ محبت کو کرا دیا یہ ہے ویٹج اور اسی لئے اللہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر کہتے کہ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجی کہ قرآن میں ہر نبی سے ہر بڑے نبی سے ان کی قوم نے آکے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی اس زہمت کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دے فرما ان عجرِا اللہ ہر ایک نے جواب دیا کہ اس کا عجر خدا پر ہے ہم تم سے اس چیز کا عجر نہیں چاہتے نوہ نے بھی یہی کہا حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا حضرت عبراہیم نے بھی یہ کہا تو اللہ میں نکن کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے نبی کے مقابلے میں بھئے ہر نبی بڑا تھا تب ہی اولوالعظم پیغمبر تھے تب ہی اولوالعظم پیغمبر تھے انبیاء کے اندر رسولوں کا مقام اس سے بڑھ کر رہے قرآن میں آوازہ اکتل کر رسول فضل بازوم یہ وہ رسول ہے انبیاء نہیں یہ وہ رسول ہے کہ ان میں بھی ہم نے ہر ایک کو برابر نہیں مرہا بلکہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے کوئی چھوٹا نبی ہے کوئی بڑا نبی ہے اپنے وظیفے کے اعتبار سے اپنے ایلئے کے اعتبار سے جسے بڑا کام دیا گیا وہ بڑا نبی قرار پایا کوئی صاحب شریعت نبی ہے کوئی صاحب کتاب نبی ہے تو لہذا نبی کا مقام کم تر ہے بڑھ کر رسول کا مقام ہے رسولوں میں سے پانچ کو چنا جنہیں اولوالعظم پیغمبر قرار دیا صاحب شریعت نبی قرار دیا صاحب کتاب نبی قرار دیا مگر ہر نبی جتنا بھی بڑا ہو جائے ہمارے نبی کے مقابلے میں اس کا عوضہ کم تر ہے ہمارے نبی کا عوضہ سب سے بلند تر ہے اسی لئے ہمارے نبی کو حبیبِ الہی العالمین کا اور حبیب سے چھوٹا درجہ خلیلِ خدا قومہ کرتا ہے کا فرق کیا ہے خلیل وہ جو دوستی کچھ چاہے حبیب وہ ہے جس سے دوستی چاہی جائے خلیل وہ ہے کہ جو آپ سے ملنے کے لئے آپ کے در آئے حبیب وہ ہے جس سے ملنے کے لئے آسمان پر بلائے جائے دروت پڑے محمد وعالی محمد پر محمد سلام محمد وعالی محمد تو عیدارِ محترم نبی کا مقام سب سے بڑھ کر مگر اللہ میں نکن کہتے ہیں کہ انداز سب سے جدہ نظر آ رہا ہے بھئی جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی بڑائی اس کے انداز میں اور اس کے جملوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے لہذا کوئی چھوٹا آدمی ہوگا درجہ کے اعتبار سے ایک کام کے اعتبار سے وہ فوراً اپنے کام کا آپ سے عجرت مانتا بہر نظر آئے گا بھئی کام کیا نہیں اور کھڑا ہو جائے گا کہ مجھے میری عجرت دو مجھے میری تنخہ دو لیکن بڑا آدمی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ رکھو آرام سے حساب کتاب کر لیں گے بھئی انداز میں فرق ہوا کرتا ہے یہ انداز بتایا کرتا ہے کہ اسے اتنی جلدی نہیں ہے پیغمبر اکرم کا انداز تو قرآن مجھے میں جدہ نظر آ رہا ہے ہر پیغمبر سے چھوٹے درجے کا نبی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں عجر چاہیے خدا سے چاہیے اور پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میری اہلِ بیت میری عجرِ رسالت میرے اہلِ بیت سے محبت ہے کہ یہ تو تضاد نظر آ رہا ہے ایسا تو نہیں ہونے چاہیے تھا گویا ایسا تو نہیں کہ نبی کا درجہ گھدا دیا گئے اس جملے میں کہ ایسا نہیں ہے آپ نے غور نہیں کیا آیت میں کہا ہے اگر نبی نے کہا ہوتا تو نبی کا درجہ گھم ہو جاتا مگر نبی نے نہیں کہا اس خدا نے کہہوایا جیسا کہا کل اے رسول کہہ دو وہ خدا ایک ہے اسی طرح سے یہاں کہا کل اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے اپنا اجرِ رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ اقربہ سے محبت کرو یعنی کیا مطلب ہے اب تک قوم نبی سے پوچھ رہی تھی اس لیے کہ رسالت کا کام مکمل نہیں ہوا تھا جب رسالت کا کام مکمل ہو گیا تو اب نبی نے کہا کہ ہمارا رسول نہیں کہے گا ہم کہہ روائیں گے کہ اجرِ رسالت تمام ہو گیا اب اجر دینے کا وقت آ گیا ہے ضرور پڑھے محمد وارک محمد اللہ ومہ صلی اللہ ومحمد وارک محمد تو اس کل لا اسئلکم کی آیت کو مرائے آیاء بللک کے ساتھ آیاء بللک میں پیغمبر اکرم سے کیا کہا پرودگانے یا ایوہ رسول بللک مام انزلہ علیکہ میں ربے بھئے نماز کا حکم دیا اس انداز سے نہیں روزے کا حکم دیا اس انداز سے نہیں حج کا حکم دیا اس انداز سے نہیں ہجاب کا حکم دیا اس انداز سے نہیں ڈاری کا حکم دیا اس انداز سے نہیں یہ سارے احکامات خدا دے رہا ہے مگر اس انداز سے نہیں کہا کہ یہ پیغام نہیں دیا تو باقی سارے پیغام آپ کے ضائع ہو جائیں گے باقی سارے پیغام آپ کے ادھورے لے جائیں گے کہ یہ پیغام نہیں دیا سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ ایسا پیغام ہے جو نماز کو بچانے والا ہے یہ ایسا پیغام ہے جو روزے کو بچانے والا ہے یہ ایسا پیغام ہے کہ جو حج کو بچانے والا ہے ان سارے احکامات کو بچانے والا یہ حکم ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو گویا نماز کا حکم دے کر بھی ضائع کر دیا روزے کا حکم دے کر بھی ضائع کر دیا نماز حج کا حکم دے کر بھی ضائع کر دیا اور جیسے ہی حکم دیا ویسے ہی خدا کی جانت سے اگلی آیت اتری یہ وہ پیغام ہے جس کے دینے پر ہم نے کارِ رسالت تمام کر دیا تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے دین سے راضی ہو گئے تو سمجھ میں آیا کہ جب دین مکمل ہو جائے کام کا تمام ہو جائے تب عجرِ رسالت ادا کرنے کا مطالبہ ہوا کرتا ہے لہذا آدم کا کام نامکمل تھا نوح کا کام نامکمل تھا ابراہیم کا کام نامکمل تھا موسیٰ کا کام نامکمل تھا جب ختم نبوت قرار پایا کام مکمل ہو گیا تک تک عجر خدا کی ذمہ تھا اب عجر نبو امت کے ذمہ قرار پایا درود پڑے محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وآلہ محمد تو اس آیت میں پیغام کیا ہے کُل لا اسألکم علیہ عجرن اللہ المبدت فی القربا اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کسی عجر رسالت کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کروں یعنی ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ یہ عجر رسالت قرار پایا اور اہل بیت جب ہم سے محبت کرے تو اس کا مقام اس عجر رسالت سے بڑھ جایا کرتا ہے اس کا مقام عجر رسالت سے بڑھ جایا کرتا ہے ہماری محبت کرنا یہ ہم پر واجب اور لازم قرار پایا کہ یہ کام نہ کیا تو گویا پیغمبر کی زحمتوں پر جواب نہ دیا جس طرح سے کوئی مزدوری انجام دے اور آپ اس کی مزدوری کی اگر مزدوری نہ دے تو یہ کام آپ کے لئے حرام ہو جائے کرتا ہے یہ کام آپ کے لئے ناجائز ہو جائے کرتا ہے لہذا آپ کسی بھی سواری پر بیٹھے اور اس سواری کی ٹرانسپورٹیشن فیس نہ دے کسی کارپینٹر کو بلائے اور اسے کارپینٹر کی عجرت نہ دے کسی پرمبر کو بلائے اسے اس کی عجرت نہ دے یہ کام آپ کا لئے نہ حرام ہو جاتا ہے چونکہ اسے عجرت نہیں ملی بلکہ دین تو اتنا حساس ہے کہ روایت موجود ہے مزدور کے پسینے کے خوش ہونے سے پہلے اس کی عجرت کو عدا کر دو لہذا آٹھوے امام کی روایت راوی کہتا ہے کہ مجھے امام نے اپنے گھر میں مہمان بلایا میں امام کے ساتھ امام کے گھر میں داخل ہوا اور ایک مرتبہ امام نے اپنے گلاموں میں سے وہ گلام کہ جو عہدے کے اعتباد سے سب سے بڑا تر رئیس تھا جو سپروائزر ٹاپ کرتا اسے بلوایا اور اسے بلوانے کے بعد کہا کہ کام کی کیا صورتحال ہے اس نے کہا امام کام تقریباً مکمل ہونے والا ہے استعمال کی تعمیر کا کام تھا اپنے جگہ پر مکمل ہونے والا ہے امام نے ایک مرتبہ جا کر اس کے ساتھ کام کا معاینہ کیا تو کام کرنے والوں میں سے ایک فرد کو معاین شدہ افراد کے علاوہ پایا امام نے کہا کہ یہ کون سا فرد ہے یہ تو ہمارے یہاں پہ کام کرنے والوں میں کل تک شامل نہیں تھا کہا کہ کام جلدی مکمل کرنا تھا اس لئے ہمیں اس سے بھی مزدوری کی طور پر رکھوا لیا تاکہ کام جلدی مکمل ہو جائے اب سوال سنیے گا امام کا اور یہ ایتھک سے یہ روز ہے کہ جو کام لینے والوں کو سکھایا گیا فرمایا کیا اس کی اجرت تیہ کر لی تھی جملہ سنیے گا کیا اس کی اجرت تیہ کر لی تھی ہم بھی بہت سی مرتب بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خرید لیتے یا کہیں سوالی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اترنے کے بعد اس سے بحث ہو جاتی وہ کہتا ہے اتنے لوں گا آپ کے دیمے اتنے دوں گا کہا یا کل تک تو یہ لے رہے تھے یا اتنا ہی میں دیا کرتا ہو وہ کہہ بھر آپ اتنے دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو کل تک کسے کیا دیتے تھے اس سے میرا مطلب نہیں ہے آج آپ میری سوالی میں بیٹھے تو میں تو اتنی مزدوری لوں گا تو تنازہ ہو جائے کرتا ہے اب جب تنازہ ہو گیا تو بھر کیا ہوگا اب یا اس کا حق مارا جائے گا یا آپ مارا جائے گا یا آپ ناراض ہو کے چلے جائیں گے بس اسی مطلب کے پیش نظر امام نے کچھ ایک نزدوری کیا کر لی تھی جواب دیا اس نے وہ جو سپروائزر تھا دیکھیں یہاں پر امام ہے کہ جن کے لیے کام ہو رہا ہے سپروائزر ہے کہ جن کے لیے کام ہو رہا ہے وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے تو ہر حودہ اپنی جگہ کے امبر بلکل ماضح ہے امام نے کہا دیکھو تمہیں کام لینے کیلئے رکھوایا تھا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مزدوری تہہ کر لی تو جملہ کیا کہا کام مکمل ہو جائے گا جو ہوگا دے دیں گے امام نے ناراضی کے اظہار کہا میں نے کتنی بار تم سے منع کیا ہے کہ جب تک مزدوری تہہ نہ ہو جائے کام مت لیا کرو اس لیے کہ پھر اس کے بعد جتنا بھی تم زیادہ دوگے وہ اپنا حق سمجھے گا اگر تہہ ہونے کے بعد زیادہ دوگے تو اسے احسان سمجھے درود پڑھے محمد وآلہ علیہ وسلم اب اسلام کے اب اسلام کے اصول تجارت کو ایک اور مقام میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم میں سے علیک کے لیے کہ جب بازار میں جاؤں تو کیا انداز ہونا چاہیے کہ جب تولی جا رہی ہو چیز تو لینے والے کو کم لینی چاہیے دینے والے کو زیادہ دینا چاہیے یہ آداب تجارت ہے لیکن حق تو یہ ہے جو اصل ہے کہ آپ نے اگر دس روپے دیئے تو دس روپے کے برابر کے چیز لیں مثال کے طور پر ایک اگزامپل کے طور پر بات ہے کہ اگر فرص کرے کہ سو روپے کے کلو چاول ہے تو سو روپے میں ایک کلو لیے جائے ترازو بلکل برابر ہو کلو برابر ہو گیا آپ نے سو روپے دی اپنے چاول نے لیے اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ اسلامی آداب نہیں ہے یہ اسلامی آداب نہیں ہے کہ اسلامی آداب کیا ہے کہ اسلامی آداب یہ کہ آپ ایک کلو سے کچھ کم لے اور وہ ایک کلو سے کچھ زیادہ دے کہ یہ کیا بات ایسا تو کبھی اتفاق ہی نہیں ہو پائے گا یہ تو بالکل وہ لکھڑوں کے آداب کی طرح ہوں گے پہلے آپ پہلے آپ تو کوئی بھی پہلے نہیں آئے گا لیکن طریقہ یہی ہے طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اسے پہلے آگے بڑھنے دینا ہے اور ایک قدم خود پیچھے اٹھ جانا ہے پیغمبر کی مجلس کے محفل کے آداب کر تذکرہ ہو رہے تھے ان میں سے ایک قدم یہ تھا کہ پیغمبر نے سکھایا تھا جب کوئی مسلمان آئے دوسرا فرد اپنی جگہ چھوڑ کر یہ بتا ہے کہ جو اس مجلس میں سب سے بہترین جگہ تھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان آتا ہے جگہ خالی ہوئی تو آپ کہاں بیٹھیں گے آپ وہاں بیٹھیں گے جو آپ کے لئے سب سے پھر سکور ہوگی اب اگر آپ کو ٹیک کی عادت ہے تو ٹیکے والی جگہ دیکھیں گے آپ کو سامنے بیٹھ کر سننا ہے تو وہاں بیٹھیں گے آپ کو ایسی پسند نہیں ہے تو آپ ایسی کی نیچے بیٹھیں گے یہ ساری جگہوں کا انتقام ہوتا ہے اور یہ ہر انسان کی سائیکولوجی کا لیں تو آپ نے اپنے عدوات سے بہترین جگہ کا انتقام کیا اب دوسرا پر لائے اسلامی عادت یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں کیا ہے وہ عدانے کے لئے کہ جو میرے لئے بہترین جگہ تھی وہ میں نے آپ کے لئے چھوڑ دی کیونکہ میں پہلے وہاں بیٹھا تھا یہ اسلامی عدب آنے والے کے لئے یہ ہے کہ جو مناسب ترین جگہ کھانی ہے خود جا کر بیٹھ جائے کسی کو ہٹائی نہیں کسی کے سر پر سے نہیں بھرانتے آگے بڑھے مگر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ سکھایا گیا کہ اپنی بہترین جگہ اگر میسر ہے جگہ اپنے بڑھے تو اپنی جگہ چھوڑ کر اسے یہ بتائے کہ تم میرے لئے قابل احترام ہو میں نے اپنی جگہ تبھے دی دی یہ اسلامی عدب ہے جانے مہترم اسی لئے کہا گیا ہر مسلمان سے کہ سلام میں پہل کرو جبکہ سلام میں پہل کرنے کے نتیجے میں سکسٹین نائن نیکی ہے اور جواب دینا واجب ہے فقط ایک ہی نیکی ملے گی کہا لیکن تم سلام کی ابتدا کر کے بتاؤ کہ میں حضر مسلم تمہارے مال کا بھی زامین ہوں تمہاری عزت کا بھی زامین ہوں تمہاری جان کا بھی زامین ہوں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہوں اسلام کا انداز ہے واقعیدہ اسی لئے کہا کہ جب آپ بازار میں جاؤ تو تاجروں کے لئے نہیں کہا ہر فرق کے لئے کہا کہ جب آپ بازار میں جاؤ تو جب آپ اپنی چیز لو تو کچھ کم لو آپ پر اس کا ایک ڈانے کا حق بھی زیادہ نہ ہو اور جب وہ آپ کو چیز دے تو زیادہ دے تاکہ ایک ڈانہ اس کا حق آپ کی جانت نہ آ جائے یعنی ہر ایک اپنے اعتبار سے اگلے کا حق ادا کرتے میں نظر آئے اپنے حق کا تقاضہ کرتے میں نظر نہ آئے جب اس انداز کا معاشرہ ہوگا تو کسی پر کسی کا حق نہیں ہوگا ہر ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا میں نظر آئے گا اسلام یہ نہیں کہتا کہ برابر کر دیا جائے اسلام یہ نہیں کہتا کہ بلکل اس طرح سے معاشر میں چلے جائے کہ آدمی رجن ہو کے کھڑے ہو جائے کہ مجھے میرا حق دو ورنہ میں نہیں جاؤں گا کہا نہیں حق سے کچھ کم لے لو اور نگل جاؤں اور وہ کیا کریں حق سے کچھ زیادہ دے اور اس انداز سے اپنی ذمہ داری پورا کریں تو یہ اسلامی آداب ہے اور اسی اعتماد سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آج میں امام نے بھی یہی سکھایا تو اب عجرِ رسالت کیا ہے کہ آپ نے عجرِ رسالت یعنی اہلِ بیت کے یعنی اللہ کے رسول کے اقربہ سے محبت کرنی ہے یہ محبت کرنے آپ پر واجب ہے اس سے کم کا سوال نہیں ہے اس سے کم کا سوال نہیں ہے اس سے کم کیا تو آپ نے عجرِ رسالت ندا نہیں کیا تو پیغمبر کی جانب سے جس کسی بھی احکام پر آپ عمل کر رہے ہیں اس احکام کی بغیر مزدوری خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے مگر چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مجلسیں تمہاری کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کا اظہار ہے اسی لئے آگر وحیدِ خراسہ نہیں کہتے اہلِ بیت کی ولادت پر جشن منانا اہلِ بیت کی مصیبت پر عزاداری کرنا یہ کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کے حکم کی تعمیل ہے بھائی عقیم السادات کی تعمیل کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں وَآتُ زکاة کی تعمیل کیا ہے کہ مال کی زکاة ادا کریں کہا کہ جب مال اتنا آ جائے کہ حج پر جا سکے تو زندگی میں ایک بار حج پر جائے ماباب ہو تو ان کا احترام کریں اولاد ہے تو ان کا حق ادا کریں زوجہ ہے تو اس کا نفقہ دیں یہ سب واجب ہے کہا اسی طریقے سے کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کی حکم کی تعمیل کا ہے کہ یہ مجلسیں اس حکم کی تعمیل ہے یہ جشن اس حکم کی تعمیل ہے یہ ماتم اس حکم کی تعمیل ہے یہ نوحہ پڑھنا اس حکم کی تعمیل ہے یہ سبیلے لگانا اس حکم کی تعمیل ہے یہ حدیثِ قصہ پڑھنا اس حکم کی تعمیل ہے یہ سب حکم کی تعمیل کے مختلف قسم کے نمون ہیں جو جو جس انداز سے حمل کر سکتا ہے اہن بیعتِ رسول کے حق کو ادا کر کے اللہ کے رسول کا حق ادا کرتا ہے درود پڑھیں محمد وآلہ اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ اسی لئے آگئے مضبعیز دی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھتے میں نظر آتے وہ خودتو کے ایک مبلگ ہے وہ فرماتے کہ میں مجلس کو ذکرِ حسین کر کر عجرِ رسالت ادا کر رہا ہوں آپ مجلس حسین سن کر عجرِ رسالت ادا کر رہے ہیں مجلس کے بعد نوحہ پڑھنے والا نوحہ پڑھ کر عجرِ رسالت کو ادا کر رہا ہے نوحے کے جواب میں ماتم کرنے والا عجرِ رسالت ادا کر رہا ہے ان میں سے ہر کام عجرِ رسالت ہے یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ مستحب ہے ان میں سے ہر کام واجب ہے بلکہ واجبوں میں بڑا واجب ہے اس لیے کہ ہر واجب کا عجر یہی عجر رسالت ہے ہر واجب کا اصل یہی عجر رسالت ہے کہ یہ اگر عدا نہیں ہوا تو پھر آپ کچھ ہی جنہ عدا کرتے رہے گا سب کچھ آپ کے موں پہ دے مارا جائے گا اور یہ میں جوش خطاوت میں نہیں کہہ رہا یہ امام پنجم امام محمد باقر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ اور امام فرماتے کہ اگر کوئی شخص جملہ سنیے گا اگر کوئی شخص سائم اللیل وقائم النہار میں اور آپ کتنے وقت کی نمازیں پڑھ لیں پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید رستنگا کا ولی خدا بن گیا پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اگر نماز اپنے اولے وقت یعنی جس وقت آزان ہوتی اس وقت پہنچ جائے کون بڑا ولی خدا کون ہوگا یہاں کا کہ جو نماز کے بعد تاقیبات ہے نماز بھی پڑھ لیں ایک آت تذبیر پڑھ لیں کچھ دعائیں پڑھ لیں اس سے بڑا کون ہوگا جو کبھی کبھی شبہ جمعہ زیارت امام حسین و دو رکر نماز پڑھ لیں اپنے والدین کو اگر وہ گزر چکے اپنے آبا و اجداد کو گزر چکے تم کی مقفرہ دعائیں پڑھ لیں پھر درجہ آئے گا نماز شب کے پڑھنے کا مگر امام ایسے نمازی کی بات نہیں کرتے فرمایا قائم اللیل وسائم النہار ساری رات جاک کر عبادت کرنے والا اور ساری زندگی روزے رکھنے والا ہم صرف سوچ سکتے ہیں سن سکتے ہیں مگر ہم میں یہ حمد تو جذبہ نہیں ہم تو سال کے اندر اگر میں نے اس وقت بھی تذکرہ کیا تھا کہ شب قدر میں جاگنے کو کہہ دیا جائے وہ بھی اللہ سودا کر رہا ہے کہ ایک کے مدلے تین سو چو سٹھ دن سونے دیے گا کہ بھئی ایک رات جاگ لو اور باقی تین سو چو سٹھ دن کو اپنے بنوان لو تو ہم اللہ سے کہہ رہے گا یہ ایک کے مدلے تین سو چو سٹھ دن کا سودا ہوکے اگر الٹا ہو جاتا تو تین سو چو سٹھ دن کون جاتا قائدہ نے بہترک امام تو فرمانے کہ ساری سال کی نہیں ساری زندگی کی راتوں کو جاگنے والا اور ساری زندگی کے دنوں کا روزرکنے والا اور فرمائے ایک ہزار سال کی اس کی زندگی ہو ایک ہزار سال کی زندگی ہو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ تین سو پیسٹھ دنوں میں سے ایک دو دن جاگنا الگ ہے اگر کوئی پورا سال جاگتا ہو تو واقعاً پھر بڑی پرور نگال ہے حلم سے قربت کا وقام ہے اس کا اور اگر ساری زندگی جاگتا ہو اور اگر ایک ہزار سال تک اسی کام کا دوام چلتا ہو تو کیسا عابد ہوگا وہ اور فرمائے کہ وہ حج کرنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان یا مقام اور حجرِ اسود کے درمیان مظلومیت کے حلم میں مارا جائے اس کے باوجود بھی اس کی ساری عبادت اس کے موں پہ دے مانی جائے گی اگر اس کے دل میں ہماری محبت نہ ہو اگر ہماری محبت نہ ہو تو یہ نمازِ بیکار ہے یہ روزِ بیکار ہے یہ سب بیکار ہے اس لیے کہ اس عجر کے بطیر ہے کہ جس عجر کے ساتھ ہی ان کی قیمت ادا ہو اس کے بغیر ان کی قیمت نہیں ہے اس عالی محطروں اسی وجہ سے آٹھے مان کی وہ روایت کے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ کسی دن موقع ملا تو آپ کو پیش کروں گا آج اس روایت کو پیش کر دیتا ہوں کیونکہ بہت مناسب ہے کہ انسان آج کے دنوں میں جو قریب ہو رہے ہیں آشور کی راستے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ کس گم کو منا رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ انسان آکے جمع ہو جائے یہ روز بڑوز گم بڑھتر جائے تاکہ اس کا احساس انسان کے دل میں ہو کہ یہی وہ چیزیں جو جناب زہرہ کے دل کو تسلی لے رکھیں گے یہی وہ چیزیں جس پر اللہ کے رسول ہم سے راضی ہیں اسی وجہ سے ابن عباس نے شب آشور جب اللہ کے رسول کو اس کیفیت میں دیکھا کہ بال بکرے رہے آستینے الٹی دیئے سر خاک آنود ہے کہا کہ ابن عباس کیا ہوگی اللہ کے رسول کہا ہے ابن عباس تو میں نہیں معلوم کہ آج آشور کا دل ہے میرا حسین اپنے بہتر کے ساتھ کربلا میں مارا گیا اور میں ان میں سے ہر ایک کی لاشے کو حسین کے ساتھ اٹھانے میں اس کا مدد کر یہ گم ہے اللہ کے رسول کا وہ گم ہے کہ جس گم کو اللہ کے رسول نے حسین کی زندگی میں منائے شہادت کے بعد نہیں منائے جانے مہترہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جناب آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا اپنی خطاوں کے سلسلے میں اس وقت جبرائیلی سکھایا کہ ان پنجتن کا نام لو اور ان کے نام کے ساتھ توسر کر کے اپنی خطا کی معافی مانگو جب حسین کا نام آیا تو کہا میرا دل کٹ گیا کہا کیوں نہ کٹے یہ تمہاری نسل سے وہ ہوگا جو آخری نبی کا نواسہ ہوگا جسے بے رہنی کے ساتھ کربلا میں قتل کر دیا جائے ہر نبی کو کربلا سے گزارا گیا کربلا والوں کے گم کے اندر گمزدہ کیا گیا حضیٰ علی مہترہ اسی لئے آج میں امام کی روایتیں دروت پڑے محمد والے محمد آج میں امام فرماتے اور بڑی طویل روایتیں فرماتے کہ پہلی محرم کا دن تھا کیا تم نے روزہ رکھا ہے فاکولتا راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا فاکولت اللہ راوی کو گویا محرم کے آجانے کے بعد محرم کے آداب کے بارے میں کوئی خبر نہیں آٹھ میں امام کا دور ہے ایک مرتبہ امام نے کہا فاقالا انہازل یوم ہوا یوم اللذی دعفی زکرنا زکریہ علیہ السلام یہ وہ دن ہے جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے رب سے فقالا رب حبل من لدن کا ذریعتن طیبہ اے میرے خدا مجھے ایک پاک اور پاکیزہ نسل کو بیٹا عطا کر فرمایا انکا سمیو دعا خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا فاستجاب اللہ وقمر الملائکہ تا خدا نے دعا کو قبول کیا ملائکہ کو حکم دیا فنادر زکریہ تو ملائکہ نے ایک مرتبہ زکریہ کو پکار کے کہا وہو قائم یسلی فی المہراب جو مہراب میں اپنی نماز پڑھ رہے تھے کہ انلاء یبشر قبی یحیہ خدا نے تمہیں یحیہ عطا کیا ہے یحیہ کون تھا کہ جب زکریہ کے سامنے حسین کا تذکرہ ہوا تو کہا پروردگار مجھے بھی حسین کی طرح بیٹا عطا کر جو حسین کی طرح مارا جائے اور میں اس کے گم میں صفحہ عذاب کو بشا ہوں اسی لئے امام علی النکی فرماتے ہیں امام محمد تطحیق کہ جب حضرت یحیہ کو قتل کیا گیا کہا یحیہ مثل حضرت حسین نے آسمان چالیس دن تک گریا کرتا تھا سر یحیہ کو بھی کارکر وادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا جس طرح جس سر مسلوم امام حسین کو یزید مرمون کے سامنے پیش کیا گیا ہاں ایک فرق ضرور تھا کہ یحیہ کی شہادت کے بعد یحیہ کے گھر والوں کو عصیب نہیں کیا یحیہ کے گھر والوں کو شہر با شہر نہیں کرائے گیا یحیہ کے گھر والوں کو بے مکنہ و چادر نہیں کیا گیا اس اعتبار سے حسین کی مظلمت بڑھ کر ہے اسی لئے حسین کا گم آج تک منائے جا رہا ہے اور آج تک زمین و آسمان اور ہر منائکہ اور ہر نبی حسین کی مصیبت کے اندر گریہ کھونا ہے اس کے بعد امام نے ایک پتا فرمایا جملہ کہا سمہ کالی ابن الشبیب محرم کا مہینہ وہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اس مہینے کا اعترام کیا جاتا تھا یحرمون فیہ ظلم والکتال اس مہینے میں وہ لوگ بھی یعنی مشرقین مکہ جو سو سو سال تک لڑا کرتے تھے مگر اپنی لڑائی کے اندر اس مہینے کے اندر ظلم روک دیا کرتے تھے کتال روک دیا کرتے تھے لے حرمت ہی اس محرم کے مہینے کے اعترام کی وجہ سے فرمایا جس نے اسی مہینے میں اپنی نبی کی ضروریت کو قتل کر دیا فرمایا اور اپنی نبی کی عورتوں کو قیدی بنا لیا اور ان کے مان کو لوٹ لیا خدا انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی یہ احساس ہے کہ خدا ان کو معاف کر دے گا آٹھوے باہم فرماتے ہیں کہ خدا انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا لوگ سوال کرتے ہیں آج بھی کہ یزید نے معافی مانگ لی ہو تو یزید کو کیا معاف نہیں کیا جا سکتا ہے کیا خدا اگر ہم الرحیمین نہیں ہیں تو خدا اس سے معاف کیا کرتا ہے جو اپنی گلتی بے شرمسار ہو یہ کیسی شرمسار ہی تھی کہ کرتے حسین کے بار حسین کے گھرانے کو شعر با شعر بھی پھر آیا جا رہا ہے ایک ساتھ تک قید بھی رکھا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد بھی مدینے پر حملہ کیا گیا مزید نبوی کی عزت کو پامال کیا گیا کعبے پر حملہ کیا گیا کعبے پر منجنی کے ذریعے پتھر برسا گیا جو اس انداز کی کیفیت میں ہو اس سے معافی کی کیا طبق کو موجود ہے اس کے بعد فرمایا یابن شبیب یہاں سے سننے کی بات ہے جزار مہترم فرمایا اگر کسی بھی چیز پر اپن شبیب رونا چاہتا ہے کسی بھی چیز پر رونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حسین پر رویا کر مال جلے جائے اگر رونا چاہتا ہے تو حسین کی مال بے مالی اور حسین کے بے ازبابیت پر رویا کر اگر اولاد کا دم ہے تو حسین کی اولاد کا دم یاد کر کے رویا کر اگر اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے تو حسین کی ہجرت کو یاد کر کے رویا کر اور اگر کہیں واقعاً تیری عزت تو جو بے عزت کیا گیا ہے تو حسین کی مسیبت کو یاد کر کے حسین پر رویا کر اگر کبھی بھوکا اور پیاسا ہوا ہے تو اپنی بھوک و پیاس پر حسین کی بھوک و پیاس کو یاد کیا کر اپنی ہر مسئیبت میں اگر رونا چاہتا ہے تو حق یہ کہ پہلے حسین پہ رویا کر اس کے بعد فرمایا امام نے جملہ کا امام نے کیوں فَإِنَّهُ زُبِحَا كَمَا يُزْبَهُ الْقَبَش کیونکہ حسین کو ایسے زباہ کیا گیا کہ جیسے گوسفن کو زباہ کیا گیا یہاں پہ علماء نے بات بھی کہی کہ اس بات کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ امام رضا نے یہ جملہ کہا کیوں کیوں امام حسین کو گوسفن سے تعبیر کیا کہ جیسے گوسفن کو زباہ کیا یاد ہے کہا گوسفن کو زباہ کرنے کی بھی آداب ہے کربرا میں بعد اس کربرا چوتیس سال تک سید سجاد اپنے بابا کو یاد کر کے روتے ہیں ایک دو دن نہیں اور اسی چوتیس سال کے گریہ کرنے کا سبب ہے کہ آج تک ہوں گریہ کرنے ہیں یہ سنتِ عزا سید سجاد کی قائم کرتا ہے سید سجاد کا انداز عجیب تھا ہر روز روزہ رکھتے تھے کنیس کہتی تھی کہ جیسے ہی افطار کے وقت پانی آتا تھا کربرا کا رک کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا بابا بابا مجھے تو دن کے کچھ گھنٹوں کی پیاس کے بعد پانی رسیب ہو گیا آپ کو تین دن کے بعد بھی پانی نہیں دیا گیا اور پھر اس کے بعد قصات کہتے تھے کہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے ہم زبا کیے وے جانور پر کپنا ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں سید سجاد روک نہ جانے ایک سوال کرے جانوروں کو زبا کرنے کے آدھا میں سید سجاد کہیں گے کیا ان جانوروں کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا قصات صاحب کہیں گے ہم آپ کے اور آپ کے جد پر ایمان لانے والے ہیں کیسے کسی جانور کو پیاسہ زبا کر سکتے ہیں امام کربلا کا رکھ کر کے کہیں گے کہ مدینہ کے جانوروں کو بھی پیاسہ زبا نہیں کیا جاتا نانا آپ کے دین کی شریعت یہ ہے کہ جانور کو پیاسہ نہیں زبا کیا جائے گا جانور کو کند خنجر سے نہیں زبا کیا جائے گا حسین کو کند خنجر سے تیرہ ضربوں کے ساتھ زبا کیا گیا کہا جانور کو جانور کے سامنے نہیں زبا کیا جائے گا یہ مقروع کرا دیا گیا ہے کہا حسین کو زینب اور سکینہ کے سامنے زبا کیا گیا وہ ستر قدم کے فاصلے پر عقیلہ بنی حاشم کا تلہ آج بھی موجود ہے کہ جہاں سے زینب نے اپنے ماں جائے کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہا فرزن رسول امام رضا آپ نے تو کہا کہ کہ جیسے گوسفن کو زبا کیا جاتا ہے یہاں تو گوسفن سے بھی پتر انداز میں زبا کیا گیا مگر امام کہیں گے جو میں نے شبی پیش کی ہے اسے سن لو اور اس پر توجہ کرو کہا جب کسی گوسفن کو زبا کیا جاتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے بلکہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے کہ یہ زبا کرنا تو جائز کام ہے کہ تیز ہزار کا مجمع تھا کوئی نہ تھا جو حسین کی مسئیمت میں ہاتھ کو روتے میں نظر آتا ارے شہزانی زینب پکارتی رہے وی آگیا عمر ابن سال ارے لانت عمر ابن سال تیرا ہاتھ کیوں نہیں رکتا کیوں نہیں جا کر منا کرتا کہ کوئی حسین کو زبا کرنے سے روکے کہ اس چیز میں ہم نے یہ کہا ہے کہ کما یوز بہل کباش ارے ہمارے جد حسین کو ویسے زبا کیا گیا کہ جیسے گوزفن کے زبا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں ویسے نوازہ رسول کو زبا کرنے کو جائز سمجھا گیا پھر امام نے جملہ کہا فرمایا کہ وہ قتلہ ماہو جو قلوی نے آپ سے جملہ کہا تھا وہ قتلہ ماہو بن اہل بیٹی ہی سمانیتہ اشرا رجل ما لہم فی الارض شبیحونا وَلَكَدْ بَقَتِ السَّمَاوَاتُو اَلْسَبْوَلْ عَرَزُمْعَنِ قَتْلِ کہ حسین کو اکیلہ نہیں قتل کیا گیا ان کے ساتھ اٹھارہ ایسے شخصیتیں تھی کہ زمین پر اس جیسی شخصیتوں کی نظیر کوئی موجود نہیں اور کہا کہ حسین اور حسین کے ساتھ اس طرح کے افراد کے قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساتھ آسمان و زمین نے گریہ کیا وَلَكَدْ أَنزَلَ اَلَلْعَرْزِ مِنَ الْمَلَائِقَةَ آسمان سے چار ہزار ملائکہ زمین پر اترے فَوَجَدُوْوَ حسین کی مدد کرنے کے لئے قد قتلہ مگر دیکھا کہ حسین قتل کر دیئے گئے انہوں نے خدا سے اجازت لی اور قیامت تک کے لئے روزہ حسین پر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کی عبادت اب یہی ہوگی وہ فرشتے جو تذبیح کیا کرتے تھے وہ فرشتے جو قیام میں رہا کرتے تھے وہ فرشتے جو رکو میں رہا کرتے تھے اب ان کی عبادت یہ ہوگی کہ وہ سلسل حسین پر گریہ کرتے رہیں فرشتوں کی عبادت حسین پر گریہ کرنا ہے فرشتوں کی عبادت کیا ہے جمعہ سنیے گا فَوَجَدُوْوْ قَدْ قُتِلَ فَهُمْ اِنْدَ قَبْرِهِ قَبْرِ امام حسین کے پاس شَأَصُلْ جب تک زمانے کی امام زہور نہیں کر دائیں گے تب تک بکھرے وے بالوں کے ساتھ وہ گریہ کنا رہیں گے فرمایا کیا کریں گے فَيَكُنُونَ مِنْ عَنْصَارِهِ زمانے کے امام کے زہور کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی بن جائیں گے قتلِ حسین میں بدلہ لینے کے لیے زمانے کے امام کے ساتھ خروج کریں گے اور ان کا ایک ہی شعار ہے ایک ہی نعرہ ہے يَا لِسَعْرَاتِ الْحُسَيْن ہم حسین کے خون کا انتقام لینے کا انتظار کریں یہ جو الْعَجَلْ الْعَجَلْ زمانے کے امام کے لیے جملہ ہے يَا فَيَا لَيْتَنِ كُنْتُمْ آَاكُمْ اے کاج کے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں فَيَا لَيْتَنِ كُنْتُمْ آَاكُمْ فَأَفُوزَ فَوزَنْ عَظِيمًا یہ فَأَفُوزَ فَوزَنْ عَظِيمًا یعنے گربلا والوں کے ساتھ رہنا اپنے آپ کو کامیاب و سعادت مند بناتا ہے اسی سعادت مندی کا انتظار وہ فرشتے قائم کے ظہور تک کریں پھر اس کے بعد فرمائے يَبْنَ الشَّبِيْهِ مُسْتِمْ مِرَيْتِ امامِ مُسْعِ قَازِم انہوں نے اپنے جد فرمائے جب میرے جد حسین کو قتل کیا گیا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور زمین پر جس پتھر کو بھی اٹھائے گیا وہاں سے تازہ خون جوش مار رہا تھا اس کے بعد امام نے فرمائے يَبْنَ الشَّبِيْبِ اِن بَقِيْتَ عَلَى الْحُسَيْن حَتَّ تُسِیرَ دَمُكَ عَلَى خَدَائِ فرمائے گفر اللہ لَقَقُلَّ زَمْبِن کہا کہ اگر حسین کے گم میں تمہارے آخوں سے نکلاوا آسو تمہارے گالوں پر بہ کر آجائے تو خدا تمہارے ہر گناہ کو ماف کرے گا صغیراں کانا او قبیراں قلیلاں کانا او قصیرا چاہے وہ بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ چاہے کسرت میں زیادہ گناہ ہو چاہے کسرت کے اندر کم تر گناہ ہو کیسا بھی گناہ ہو تمہارا ماف کر دیا جائے گا حسین کے مصیبت پر رونے کے حساب میں جو وہ جملہ چھڑے امام کہتا جائے امام نے فرمائے کہتا کیا تم مجلسیں بھرپا کیا کرتے ہو کیا تم آپس میں بیٹھ کے ذکر آنے محمد کرتے ہو امام نے فرمایا تھا جب انہوں نے کہا نعم جعلت و فیداد ہماری جانے آپ کے قربان ہم یہ کام کرتے ہیں امام نے کہا تمہارے ان مجلسوں سے ہم محبت کرتے ہیں رحم اللہ عدن من احیاء ذکرنا خندہ رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارا ذکر کیا کرتا ہے بات مکمل نہیں ہو فرمایا ذکرنا او ذکرنا اندہو جو ہمارا ذکر کرتا ہے یا جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے حتی تسیرہ یہاں تک کہ اگر اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہمارا تذکرہ کرنے والا یا جس کے سامنے ہمارا تذکرہ کیا جائے حتی یہ کہ اس کے آنکھوں سے ایک آنسو نکل آئے مثل جنائز زباب مچھر کے یا مکھی کے پر کی مقدار کے برابر کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ ہمیں گریہ نہیں ہو رہا ہم سے رویا نہیں جا رہا آپ اپنے آپ کو رونے پر اس قدر مجبور کریں اس قدر اپنے آپ کو اس احساس پر لکھا رہا ہے کہ ایک قطرے کا معمولی حصہ کے جسے معصوم فرمارے کہ مچھر کے پر کے بال کی مقدار بھی اگر آپ کے آنکھوں کے اندر آنسو تیر جائے چاہے وہ آنکھوں سے ان باہر نہ نکلے فرمایا کہ خدا تمہارے گفر اللہ ہو ظنوبر تمہارے خدا گناہوں کو ماف کرے گا حتی زب دل باہر چاہے وہ دنیا کے سمندروں کے جھاک کی برابر کیوں نہ ہو یہ حسین پہ گریہ کرنے کا اثر اور گریہ کرنے کا ثواب فرمایا کہ اب امام فرما رہی صرف گریہ ایک تک بات مکمل نہیں ہو جو محمد وعالی محمد سے محبت کرتا ہے وہ پورا دستور لے کر جائے اور اسی پورے دستور کے خاطر میں روایت پیش کرنا ہوں اگر تمہاری خوشی ہے کہ تم خدا سے ایسے ملاقات کرو لازمب علی کے تمہارے ذمہ میں ایک گناہ بھی موجود نہ گناہ تو انسان کے ماف ہوتے مگر ہر کاروبار کرنے والا بھی جانتا ہے کہ ایسا تو نہیں اگر ایک بار نقصان سے بچ گیا تو دوسری بار نقصان نہ ہوگا جب تک زندگی چلتے رہے گی نفع و نقصان ہر دن کے حساب میں ہونا ہے تو ہمارے ہر دن کے حساب میں گناہ ہونے آج تک کے گناہ واپ ہو جائے گے مگر پھر کل ہماری زندگی میں خطا ہے پھر کل ہماری زندگی کے اندر غلطی آئے پھر کل ہماری زندگی میں گناہ ہے امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں یوں پہنچو انسان رکا انتنک اللہ کے خدا کے سامنے جب پہنچو تمہارے زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو امام نے فرمایا فَزُّرِ الْحُسَيْن تو حسین کی زیارت کو جائے کرو فَزُّرِ الْحُسَيْن تو حسین کی زیارت کو جائے کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جنت میں چلے جاؤ نہیں ہے زندگی اگر جنت میں تمہاری خواہش یہ ہے کہ نبی اور آلِ نبی کے گھروں کے ساتھ تمہارا گھر ہو جائے جنت کا وہ مقام ہوگا جس سے بلند کوئی مقام نہیں ہو جنت میں ہر ایک جانے والا برابر نہیں ہوگا روایتوں میں ایسے بھی جنہیں جنت میں جنت کے دروازے کے پاس جگہ ملے بس اتنا ہے کہ وہ جنت میں چلے گئے کہ جنت سے باہر نہیں لے گئے پھر اس کے بعد جنت میں وہ مقام ہے کہ سالوں میں جا کر نبی سے ملاقات ہوگی پھر وہ ہے جس کی سال میں ایک دفعہ ملاقات ہوگی پھر وہ ہے جس کی سال میں دو دفعہ ملاقات ہوگی پھر وہ ہے جس کی ہر مہینے ملاقات ہوگی پھر وہ ہے کہ جس کی ہر ہفتے ملاقات ہوگی پھر وہ ہے جو روز ایک دفعہ ملاقات کرے گا مگر یہ وہ ہے کہ جس کا گھر ہی نبی کے ساتھ ہو انسان رکع اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم قیامت کے دن جنت میں یوں جاؤ کہ تمہارا گھر نبی اور آل نبی کے گھروں کے ساتھ ہو فن ان قتلت الحسین تو حسین کے قاتلوں پہ لانت دیا حسین کے قاتلوں پہ لانت کچھ چھوٹا عمل نہیں ہے زیادہ مہترہ بعض اوقات ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں مگر عمل کی کمیت اور کیفیت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں نماز روز پڑھ رہے ہیں مگر نماز جسے مومن کی میراج کہا گیا نبی کی میراج پر تو اتنے نارے لگتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں تو انسان کو وہ خوشی نہیں ہوتی زکاة بندگان خدا کی وہ مدد ہے کہ خدا جس بات کے اوپر کہہ رہے کہ تمہارے ہاتھ کو میں نے خدا کا ہاتھ بنا دیا چوتھے امام کا انداز تھا وہی سید سجاد جو چوتیس سال تک اپنے بابا کا گریہ اور اپنے بابا کے لئے ازا کیا کرتا تھا امام پنجم فرماتے کہ میرے بابا کی عادت تھی روز خدا کے نام پر سائل کو دیتے تھے مگر دیتے نہیں تھے پہلے اس کے ہاتھ کو چونتے تھے ہے کسی کی نگاہ میں سائل کی یہ اہمیت اور یہ عزت و احترام سائل کے ہاتھ کو چوننے کی بات ہو رہی ہے ازارے بہترہ کسی پیسے والے کے ہاتھ کو چوننے کی بات نہیں ہو رہی دونیشن دینے والے کے ہاتھ کو چوننے کی بات نہیں ہو رہی خیرات کرنے والے کے ہاتھ کو چوننے کی بات نہیں ہو رہی کہا سائل کو جو لینے کیلئے آتا تھا اس کے ہاتھ کو چون کر کہتے تھے یہ تیرہ ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے کہ میں تو نہ ہوتا تو کیسے اس مال کو خدا تک پہنچاتا خدا نے تجھے بصیرہ بدایا ہے کہ میں نے اس کے مال کو اس تک پہنچا دی اس کے مال کو اس تا پہنچا دی جو سائل کا یہ احترام اور عزت رکھے گا معاشرے کے اندر پھر کہاں اس انداز کے آپس میں تفریق یا مال کے اونٹ و نیچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت و حضر پیدا ہو یا مال والا اس انداز سے توازوں کا اظہار کرے گا اور کیوں نہ کرے جب سید سجاد جیسی عظیم شخصیت کائنات کی احترام کر رہی ہے تو ہم اور آپ تو ان کے گناہ ہیں معاشرے کے آقا جب اس طرح کا احترام کرے ہیں تو گناہوں کو تو احترام کرنے میں کوئی حال و تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور جب یہ انداز ہوگا تو کبھی سائل کے مارے میں انسان کے دل کے اندر یہ احساس نہیں ہوگا یہ تو مانگنے والا آگیا یہ تو محتاج آگیا یہ تو مستحق آگیا شریعت نے الفاظ بھی ایسے رکھی کہ ہم کبھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے مستحق کا مطلب ہے حگدار آگیا یہ مال آپ کا تھا ہی نہیں مولا ایک کائنات فرماتے تم امانتدار ہو تم وقیل ہو تمہیں خدا نے اپنا مان میں خواہیا ہے اپنی حیثیت پر شکر کرو کہ خدا نے تمہیں قابل سمجھائے کہ جو کام خدا کا تھا وہ تم سے لے رہے جو کام خدا کا تھا وہ تم سے لے رہے تو لہٰذا تم بھی بڑھ کر کہو کہ پرودگاہ تیرا شکر ہے کہ تمہیں مجھے بانٹنے والا بنایا کہ میں تیرے بندوں تک تیرا دیا و مال پہنچا رہا بس امام نے ایک مطلب فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن رسول و آل رسول کے ساتھ تمہارا گھر ہو تو قاتلان حسین پہ لانت کیا کرو اس کے بعد امام نے فرمایا اگر تم وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو جو حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا ثواب تھا میں کہوں گا امام رضا نے یہاں جا کر گویا سارے درجات کو اپنی اختتام تک پہنچا دی بات شروع ہوئی گناہوں کی بکس سے پھر بات ہوئی کہ انسان جنت میں یوں جائے کہ خدا کی بارگمد اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ رہائش ملاؤں جو نبی کی رہائش ہے اور اس طرح سے جائے امام فرماتے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ شہیدوں کا ثواب وہ درجہ تھا وہ درجہ تمہیں مل جائے اب گوھر کیجئے گا میں نے آپ سے کہا نا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کام کیا کر رہے مگر جب اس کام کی اہمیت معلوم ہو جائے تو پھر انسان پوری توجہ کے ساتھ کو کام کرے پورے جذبے کے ساتھ کرے پھر لان کرے صرف اور صرف کسی کو تانہ دیوی کے لیے اپنی خوشی کے لیے نہ ہو واقعا خدا اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے یہ کام وہ ہے جس میں خدا رازی ہے ہم خدا اور نبی کے رازی ہونے کے لیے کر رہے کسی کو چھڑنے یا کسی کو تڑھانے کے لیے نہیں کر رہے اب امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا قیامت میں وہ مقام ہو جو حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا ہے کیا فرمایا کہ جب بھی فق المتہ مازہ کرنا جب بھی تم حسین کا تذکرہ سنو کہیں بھی کسی محفیل کے اندر کہو کیا فرمایا کہو جو زیارت ہے محرسہ کے آخر کا جملہ ہے یہ صرف شمع جمعہ میں پڑھنے کا نہیں جہاں کہ یہ حسین کا تذکرہ جہاں کہ حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا تذکرہ ہے یہ جملہ بے اختیار انسان کے موز سے علا ہوتا با نظر آئے اے کاش کے کربلا میں ہم بھی حسین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو جیسے حبیب شہید ہوئے جیسے زہر شہید ہوئے جیسے آبی سبن شمیب شاکری شہید ہوئے آپ کا حکم ہوتا ہم بھی اپنی جان کو قربان کر دیں اور یہاں جملے پہ گور کیجئے گا یہ موضوع کے ساتھ ملانے کے لئے خاص طور پہ میں نے جملے پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہمارا موضوع تھا سعادت انسان جملہ کیا ہے فَيَا لَيْتَنِكُنْ تُمَاكُمْ اے کاش کے میں آپ کے ساتھ ہوتا فَعَفُوضُ وَفَوضُ وَنَظِيمَا تو سعادت کے بلند ترین مرتبے پہنچ جاتا ہم سے زیادہ سعادت من کربرا والوں سے زیادہ سعادت من کون ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی کا سرمایہ حیات اسے ان کی قدموں بھی جان نشار کر دیں وزیدارِ مہتران اور جس نے یہ جملہ سمجھ لیا تو اسی انداز سے واقعے نے جملے کو عدا بھی کیا آج جس نونحالِ حسن جس یتیمِ حسن کا تذکرہ کرنے کے لئے اس مقام پہ جمع ہوئے جملہ کیا تھا قاسم کا قاسم فقط تیرہ سال کے اس نوجوان بچے کا نام ہے کہ جس عمر کے اندر انسان جینے کی تمنہ کرتا ہے مرنے کی تمنہ نہیں کرتا ہے اس نے مرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا اور یہ وہ بچہ تھا کہ عجیب جملہ ہے زیادہ مہتران کانا وجھوکن عمر حمید اتنے مسلم جو یزیدی فورد میں موجود ایک عیسائی رائٹر تھا جس نے کربلہ کی داستان کو حاکم کی جانب سے لکھا اس کو جملہ تھا کہ جیسے ہی قاسم خیمے سے نکلے کربلہ میں جہاد کرنے کے لئے کہا ایسے لگا جیسے بادلوں کی اور سے چاند نکل آیا کہا جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہوگا وہ ماں امی فروا کی نگاہ میں کیا ہو وہ چچا حسین کی نگاہ میں کیا ہو کہ جب فقط دھائی سال کا سن تھا تو اپنے بابا کو اس انداز سے دیکھا کہ خون کی قی کر رہے ہیں اور امام حسن کے مو سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر قی کی صورت کے اندر نگر میں گھیر دے جس بچے نے دھائی سال کے عمر میں یہ ماجرہ دیکھا ہو مگر تھا تو بچہ تاریخیں بتاتی کہ بچے کی ایک عادت ہوتی ایسی کیفیت کے اندر جب باب کو ایسی مصیبت میں دیکھتا ہے وہ باب سے لپٹ جایا کرتا ہے قاسم آکر باب کے ساتھ لپٹ گئے باب کے سینے میں سوال ہو گئے امی فروا تو ایک مرتبہ اس منظر کو دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہ سکی کہا بیٹا قاسم بابا تکلیف میں ہے حسن سے ایک مرتبہ کا بیٹا دیکھو قاسم بابا تکلیف میں اور جدا کرنا چاہ مگر امی حسن کا جملہ تھا کہ امی فروا قاسم کو مت رکھو اس لئے کہ اس تکلیف میں قاسم کے سینے پر لگنے کی وجہ سے ہمیں اپنے سینے پر رہات محسوس ہو رہی ہے علی جو اپنے باب کے لئے رہات کا ساوان ہو زہر کے حسن سے ترکتے وقت بھی ایک مرتبہ قاسم اس انداز سے اپنے بابا کے لئے سکون کا بائز بنتے ہو بتائیے کہ تیرہ سال کی عمر میں جب حسین نے اپنے اس بطیقے کو دیکھا ہوگا اور یہ سوال کرتے میں دیکھا ہوگا کہ ہاں شور کی رات تھی ایک مرتبہ حسین نے صاحب کو جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اس لئے کہ یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے مگر کوئی ایک بھی کھڑا نہ ہوا ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا ایسا لگتا ہے کہ تمہیں عرب کی جانب سے تانہ سننے کی اعتبار سے پریشانی ہے تو میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم تنہا مت جاؤ میرے ایک ایک عزیز اور رشدار کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ اور عربوں کو کہہ دینا کہ حسین نے ذمہ دار بنایا تھا مجبوری تھی جھوڑ کر آگئے میں بادا کرتا ہوں اپنی بیعت کو بھی تم سے اٹھا جوں گا نانہ رسول خدا کی شباد کا بھی حقدار بنا ہوا اب بھی کوئی نہ اٹھا تو عزیز اور چراغ گل کر دیا گیا مختصر یہ کہ ہر ایک نے اٹھا حسین کے ساتھ اپنی دوسرک کا اضحال کیا ایسے میں حسین نے انہیں دعا دی اور ایک مرتبہ ہر ایک شہید کو اس کا مقام بتایا جب منزل اور مفتگو چل رہی تھی قاسم سے برداشتہ ہوا سم کا نام آ رہا ہے مگر قاسم کا نام نہیں آ رہا ارے تیرہ سال کا بچہ تھا مگر اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے اتنا مستاق تھا اتنا طرف رہا تھا ایک مرتبہ بقتل کی جملے کہ قاسم کھڑے ہو گئے سب بیچے تھے قاسم کھڑے ہو گئے ایریوں پر کھڑے ہو گئے گویاں دکھانا چاہ رہے کہ نام میں قدم کسی سے کم ہوں لنے کے اعتبار سے سب کے برابر ہوں کہ چچا یہ بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے ایک مرتبہ چچا کے ساتھ سامنا ہوا امام غسین نے پوچھا قائفہ اندکر موت قاسم یہ بتاؤ کہ موت کو کیسا سمجھتے ہو ایک مرتبہ بچے نے کہا احلا بن الحسن ارے چچا جان اگر زندگی آپ کے قربان ہے تو شہد سے زیادہ شیری ہے اتنا سننا تھا کہ قاسم کو مخاطب کر دیکھ جملہ تھا جو پھر قاسم برداش نہ کر سکے کہا کہ قاسم کل کے شہیدوں میں تم اپنا نام پوچھتے ہو کل کے شہیدوں میں تمہارے چھ مہینے کے بھاہ آئیں ارے ازگر کا نام بھی موجود ہے اب قاسم خود کا تذکرہ بھول گئے ایک مرتبہ غیرتِ حاشمیہ سے ہے بے ساکتہ کیفر کیا یہ اشکیہ خیموں میں خسائنگی ہے ارے حسین کیا بتائے حسین اپنے ہاتھوں میں لے کر ازگر کو جائیں گے اور تین بھال کا تیر شیرِ بے شاہ کو ایک مرتبہ زباہ کر دے گا پس یہ دن گزرتا ہے عزیز و آشور کا دن آ جاتا ہے ایک ایک کر کے حسین کے ساتھ ہی حسین پر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں کبھی حبیب کا لاشا آتا ہے کبھی زہر کا لاشا آتا ہے کبھی غلامِ جون کا لاشا آتا ہے کبھی ہور کا لاشا آتا ہے حسین لاشوں کو اٹھا اٹھا کر مکتن کو سجا رہے ہیں اور ایسے میں ایک مرتبہ حسین کی قربانی حلی اکبر کا لاشا آیا سینہ زخمی تھا حسین اپنی دنیا کے اعتبار سے ایک مرتبہ نظر نہ آ رہا تھا ضعیفی ہو چھا رہی تھی پھر اور محمد کا لاشا آیا مگر حزیز و جب کبھی قاسم گیا ایک ہی جملہ کا تم میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو حسن کی شبی ہو میں کیسے برداشت کروں گا اور محمد فرمہ کیسے برداشت کرے گی قاسم کبھی پیروں میں گرتا تھا کبھی چچا کے ہاتھوں کا بوسا لیتا تھا مگر مقتل بتاتا ہے کہ اجازت نہیں ملی تریحی کی روایت میں ہے کہ قاسم خیمے کے باہر موجود تھے گھڑنوں کے اوپر سر کو رکھ کے رو رہے تھے قاسم ایک مرتبہ یاد آیا کہ بابا نے بازو پہ تعویز باندھا تھا اور یہ کہا تھا ماں میں فرمہ بار بار کہتی تھی جب کبھی ایسی مشکل پڑے کہ جس مشکل کا کوئی حد نہ ہو تو اس تعویز کو کھول لینا اب بابا نے اس تعویز میں کوئی ایسا عرض رکھا ہے تمہارا مسئلہ ہو جائے گا میں کہوں گا بھائے ارے ہائے قاسم کی قسمہ ہے یہ کتنا خوش نصیم بچہ ہے کہ اپنے لیے حسین پر نہ بننے کو مسئیمت سمجھ رہا ہے ایک بار قاسم نے کہا اس سے بڑی کیا مسئیمت ہوگی چچا اجازت نہیں دیتے تعویز کا کھول لاتا کہ بابا کے جملوں کو پڑا کہ دیکھو قاسم میرے بھائے حسین پر مسئیمت کا وقت آئے گا کرونا میں تنہا ہوگا تمہیں میری جانب سے اپنے بھائے حسین پر قربان ہو جانا ہے اور قاسم کی مشکل آسان ہوئی قاسم اپنے بابا کا پیغام لے کے اپنے چچا حسین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اب تو آپ مجھے نہیں روکیں گے یہ بابا کی جانب سے آپ کے لئے پیغام ہے حسین پیغام پڑھتے جاتے تھے قاسم کو دیکھتے جاتے تھے ایک مرتبہ سیرے سے بگایا روایت کے جملے کہ کسی کو حسین نے اس انداز سے نقصت بھی کیا کہ جیسے قاسم کو کیا اس لیے کہ قاسم کو گرے لگا گئے اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے میں ہوش ہو گئے شہرزانی زینب نے کسی طرح سے حسین کو ہوش میں نکر آئے ترمہ نقاط کا صندوق مگایا گیا حسین کا عمامہ پہنائی گیا حسین کی عمامہ پہنائی گئی مگر قاسم بہت چھوٹے تھے جب عبدالفضل عباس کو بلایا کہا بھائیہ زرہ لے آؤ تو قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ زرہ نہیں پہنائی جا رہی تھی عزیز اور زرہ کیوں پہنائی تھے اس لیے کہ تروار کا وار نہ لگے تیر کا زخم نہ لگے کھنجر کا زخم نہ لگے آئیے تیرہ سار کا بچہ تیروں کا زخم میں جسم پھلیا نیزے کا زخم بھی جسم پھلیا کھنجروں کا زخم بھی جسم پھلیا پتر آتے تھے قاسم زخمی ہوا اور ایک مرتبہ زخمی ہوتے ہوتے آواز دیا امہ آدھ رکھنی چچا میری مدد کو پہنچے عمید کہتا ہے ارے حسین کسی کے لاشے کو لینے کے لیے ایسے برکر افتاری سے نہ پہنچے ایک جانب سے حسین چلے ایک جانب سے عباس چلے پہنچے عشقیاں گبرا گئی اور ایک مرتبہ دائے طرف کی پہنچے بائے طرف پلٹی بائے طرف کی پہنچے دائے طرف پلٹی اور قاسم چلتا رہا اور پکارتا رہا ججا میری مدد کو پہنچو ججا میری مدد کو پہنچو جب تک لاشہ کاسم پر پہنچے کاسم کا لاشہ زندگی میں پہنچے بارالہ جب آستا محمد والے محمد کے مصیبتوں میں بہنے والین آنسوں کو اپنے بار قبول فرماؤں پر بردگارہ ہمارے گمِ حسین میں گمِ اہلِ بیت علیہ السلام میں بہنے والے آنسوں کو رمانِ زہرہ میں جگہ عنایت فرماؤں قیامت کے دن ہمیں ہمیں ہماری اور ہماری اولاد کی اور ہمارے آبا و اجدار کی شفاعت کا سامان کرا فرماؤں پر بردگارہ جب آستا محمد والے محمد کا آلِ محمد کے چاندے والے دنیا جہاں میں جہاں کئی موجود ہے فرشِ عزا کو بشاہے وے ان کی جان مال و عزت کی افادت فرماؤں اور ہمارے دنیا فرشِ عزا کو بشانے والے مؤمن کی جائز شریعہ اجاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں جو بیمارے نے شفاعت کامل آجل آتا فرماؤں جو بے اولادین اولاد صالحہ آتا فرماؤں جو میروزگار ہیں انہوں نے اس کے حلال آتا فرماؤں جو صاحبانے روزگار ہیں ان کے حلالے بست عطا مرکت آتا فرماؤں عرض داروں کے قرص کو غیب سے عطا فرماؤں بے جرمہ سیروں کی رہائے کا بندبست فرماؤں آل محمد نظیم تعلیمات کو پیش کرنے کے لئے تیری بارگام ان قرمانیوں کو پیش کیا ان تعلیمات کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں انہی تعلیمات اہلی وید کے مطابق مبدت اہلی وید کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرماؤں ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لئے کربلا والوں کا انتقام دینے کے لئے اپنی آخری حجت امام حصر والزمان کے زہول میں تعجیل فرماؤں ہمیں ان کے آوان و انسار حقیقے میں شمار فرماؤں زمان ایک امام کے دل کو امسر آلی و خصوص فرماؤں فتقبل منا انکا نصر العلیم فتب علینا انکا تتباب الرحیم برحمتک یا رمضان باتا فرماؤں